اپریل 2019 میں بنجمن نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جب وہ الیکشن جیتا تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر وہ جو ویسٹ بینک ہے مغربی کنارہ جسے کہا جاتا ہے وہاں پر اسرائیلی سیٹلمنٹ کو اسرائیل کا حصہ بنائے گا اب آپ کو سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ ویسٹ بینک یا جسے مغربی کنارہ کہا جاتا ہے یہ کیا حصہ ہے اور اس کی کیا جغرافیائی اہمیت ہے تو اس کو تین حصوں میں آپ تقسیم کریں A, B اور C جو C حصہ ہے وہ منرل اور اس میں جو لینڈسکیپنگ اور بہترین قسم کے وہاں پر باغات اور مختلف طرح کے ایسی مادنیات موجود ہیں جس کی وجہ سے علاقہ بڑا اہم امپورٹنس کا حال ہے دوسرا اس کی جو جغرافیائی اعتبار سے فوجی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے اب یہاں پر تین لاکھ پچاسی ہزار یہودی سیٹلمنٹ کے لوگ شامل ہیں اور دوسری طرف تقریباً تین لاکھ سے زاہد فلسطینی بھی یہاں پر رہتے ہیں تو اس علاقے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ انہوں نے اس طرح تقسیم کی کہ ایڈیوکیشن یا جو چھوٹے موٹے کام ہے یا ہیلتھ وغیرہ جو نظر آتا ہے یہ فلسطین کا کام ہے جو انفرسٹرکچر ہے اور جو ایمپورٹنس کے حساب سے کام ہے وہ انہوں نے اسرائیل نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہوئے اب نیتن یاہو نے جب الیکشن کا یہ نعرہ رکھا تھا کہ میں جب جیت کے الیکشن تو میں یہ علاقہ اسرائیل میں شامل کروں گا یہاں پر حضرت عیسی علیہ السلام کی ایسی اور بہت سے دیگر جو اسلامی پوائنٹ ایوز ہیں بیت المقدس مجد قبائن کی بہت ایمپورٹنٹ ویلیوز ہیں وہاں پر جورڈن ویلی کا یہ پورا علاقہ ہے تو اس علاقے میں وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہاں سے سیٹلمنٹ جو یہودیوں کی ہے اس کو اس طرح جوڑا جائے کہ یہ علاقہ ان کے قبضے میں آ جائے اور اس پر فرسٹ جولائی جو کہ آپ سے دو دن بعد یہ لوگ اس پر اپنا جو ہے وہ ان کے اس میں شامل کرنے گی اس کو کیونکہ ان کا الیکشن تھا اس میں وہ جیتے تھے اس پر عرب لیگ نے جورڈن میں ترکی اور خلسطین میں بہت سے رہا جایا لیکن وہ ہی ہوا کہ جس طرح اپنے کو کشمیر نے ایک عارسی کل لگایا کیا کشمیر نے اور وہ ہمارے سامنے سامنے ہوا ایک کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ دو اور کو سلام آپ کو پتا ہے یہ لوگ طاقت نہیں ہیں تو اس لئے کچھ بھی نہیں کیا کر سکتا امریکہ نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ جولائی میں اس کا نقشہ پیار کرنے کے لیا اور اس کے مطابق کلیس اپنیل پھارید ہوئی اب مجھے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے یوہوڈی جن میں جو میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے علمی اسے مراجع امر السیدہ اور جہان دنگا اور اکلمان دنگا وہ یوہوڈی کیونکہ ہولوکاوس کی سروائیوری بھی اس میں شامل ہیں ان لوگوں نے بھی انہیں منع کیا کہ یہ نہ کریں اس سے بہت رکھشات کی طرف جاتی ہے معاملات لیکن چونکہ لیٹن یاہو کا یہ انتخابی وعدہ تھا اور اس پر امریکہ نے یہ سنسز کرایا تو ملیٹی کی رائے آئی ہے وہاں پر لوگوں کی کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سے جو فلسطینیوں ہیں مثلا ستاسی ہزار فلسطینیوں کو یہ اسرائیل کی شہریت بھی دینے کو کہہ لے ہیں حالانکہ وہاں پر ساڑھے تین لاکھ سیجائز لوگ ہیں توٹل تو آپ ادرس علاقے میں دیکھیں تو اٹھائیس لاکھ تقریباً بنتے ہیں یہ لیکن انہوں نے اس کو اس انداز میں کیا کہ مائنورتی کے ہونے کے دعوتی جو لوگ آپ مجورٹی پر اوپر آری ہیں تو اس کی وجہ صرف آپ کو بتایا تعلیم اور انہوں کی جنینہ میں کس طرح ہمیں نکلے پنجے گاڑے اس سے کیسے ہی آگے بڑی یہ ساری معاملات آپ جائیں کے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو چناروں کی ساتھ زمینوں پر بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن جب میں نے زور والا آگے سے پڑا تو وہ کس طرح بھانگے یہ بھی آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آج اس پروگرام کو شروع کرنے کے بعد میں آپ کو ابھی مسجد کبا جو یہاں نزدیک بن رہی ہے اس مسجد کے پاس بھی لے کے جاؤں گا اب ظاہر اصلی مسجد کبا کے پاس تو ہم جاں نہیں سکتے ہماری اتنی قسمت ابھی نہیں اتنی چی لیکن اس مسجد کے باہر میں آپ سے مندر پر بات کروں گا وہاں پر جو پاکستان میں بن رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ فرق نظر آئے کہ جہاں پر دنیا میں زبردستی اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہم لوگ جو مندر بنا رہے ہیں ہم ان کی صفوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں اس پر میں آپ کو اپنا پروگرام باہر جا کے اس مسجد کے بعد شروع کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور اس پر بات کروں لیکن اس کے بعد میں ابھی پیٹرول کے سر ٹچ کروں گا اس ایشیو کو زیادہ نہیں کہ اس پر بہت سے لوگوں نے بات کر دی ہے کہ پیٹرول ساؤتھ ایشیا میں بھی بڑا سستہ ہے گرمنٹ نے پہلے بھی اس کو سستہ کیا تھا اور بہت زیادہ سستہ کر دیا تھا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دیر تک پہنچے لوگوں تک اور اتنی دیر میں پیٹرول کی پرائسز جو انٹرنیشنل بڑھ گئی ہیں تو اب پیٹرول گورمنٹ کو مہنگا کرنا پڑا لیکن لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بدل ہیں غصے میں لیکن میں اس میں صرف ایک بات کہنا چوں گا دیکھیں ملک میں جب ٹماتر مہنگی ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں ایک دو سبزیاں ایک دو جنس ہیں جناس ہیں وہ ہمیشہ اس طرح پکڑے جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پھر بہت زیادہ انفلیشن آ جاتی ہے اب ہم لوگوں کو برطانیہ کی مثال یاد رہنے سے جہاں پر انڈے مہنگے کیے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ انڈے لینے چھوڑ دیئے جب لوگوں نے وہ پیریشیبل آئٹم میں جلدی خراب ہو جاتا ہے تو انہوں نے جب چھوڑے لینے تو انڈے خراب ہونے لگے مجبوراً اس کی پرائسز واپس نیچے آگئے آپ لوگ منافع خوری میں یا مافیا کے اوپر حکومت یا ان لوگوں پر تو ہم لوگ بڑے آرام سے بات کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ منافع خوری کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کا آپس میں تحاد نہیں ہے آپ لوگ ذرہ اپنے دل پر آتھ رکھیں کہ جب آپ کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے آپ نہیں پرواہ کرتے کون سے پم سے لے رہے ہیں کیا ہے آپ اگر یہ سب مل کر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پیٹرول ہمیشہ پی ایس او سے لینا ہے تو یہ جتنے منافع خور ہے آہستہ آہستہ جب ان کے شیر گریں گے دیکھیں نا یہ قدرتی بات ہے کہ طلب اور حصد والا معاملہ ہے کہ آپ جب ایک چیز کو خریدیں گے ہی نہیں اور کٹھے ہو کر فیصلہ کریں گے یونانیمس لی تو پھر ظاہرہ پریشر ڈیویلپ ہوگا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر چیز کی امید نہیں جی گورمنٹ کا ٹھیک ہے گورمنٹ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور گورمنٹ کو بھی بہت سے ایسے میجرز کرنے چاہیے کہ یہ پیٹرول مافیا ہوگی شگر مافیا ہوگی آٹا مافیا ہوگی کسی قسم کی مافیا کی جرت نہ ہو گورمنٹ گورمنٹ کے اپنی وٹ ہونی چاہیے اور بڑے سٹریٹیجک لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور یہ ابھی ایک دو دن کی نہیں کہا رہے کہ اگر چار چار چالیس چالی سالوں میں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے کتنی اپنی جڑے مضبوط کی ہیں تو یہ دو دو مہینوں میں یا دو دو سالوں میں ٹھیک نہیں ہوں گے ان کو بڑا ٹائم لگے گا لیکن ہم اپنے طور پر یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ پیٹرول صرف پی ایس او سے خریدیں ابھی میں آپ کو چلتا ہوں اس مسجد کے باہر اور وہاں پر آپ کو مسجد کبا بھی دکھاتا ہوں جو انشاءاللہ میرے یا بیگراؤن میں آپ دیکھیں گے اور وہاں پر میں آپ سے بڑی ضروری مندر کے بارے میں بات کرنے لگوں وہ آپ ضرور سنیے گا تو میرے پیچھے ایک مسجد کبا آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ مسلمانوں کی جو پہلی مسجد تھی مسجد کبا اس کی طرز میں یہاں آسٹریلیا میلون میں بنائی جا رہے گی اگر آپ کو میں ہسٹری میں لے کے جاؤں تو حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کر کے آ رہے تھے تو انہیں اس جگہ پر مقام سخرہ اس کا نام ہے وہاں پر ایک جگہ دکھائی گی کہ جہاں پر جو یہودیوں کی عبادتات وہاں پر عیسائی گندگی پھینکتے ہیں تو حضرت عمر نے جا کے اس جگہ کی صفائی کی اور انہیں پتا چلا کہ چونکہ یہ سلیے کرتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر سونی پر لٹکایا گیا تھا وہاں گندگی پھینکتے تھے تو اس جو آپس میں ان کی آپس میں اداوت کی وجہ سے ایک جسے کی عبادتات کو یہ جگہ گندگی کرتے ہیں انہوں نے صفائی کی صحابہ تمام نے ان کی بدد کی تو یہ چیز ثابت کی کہ اسلام ایک عمل اور عوارداری کا مذہب ہے جزیان کے عیسائیوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکہ پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے معاہدہ کیا تھا جہاں ملوین میں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر ایک لاکھ مسلمان ہیں تقریباً 67 مسجدیں یہاں پر سنڈی جو دوسرا بڑا شہر ہے یہاں پر وہاں پر بھی تقریباً 67 سے 70 کے قریب جو مسجدیں ہیں پورے ملوین میں یا پورے اسٹریلیا میں سب سے پہلے اگر آپ آبادی دیکھیں تو وہ تقریباً دھائی کروڑ اب اگر آپ دیکھیں کہ اتنی سی آبادی میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ صرف 2.5% ہے بہت کلیل آبادی ہے اس کے لیے یہاں پر جگہ جگہ مساجد ہے میں صرف یہاں اگر آپ کو دس کلو میٹر کے ریڈیس پر بتاؤں تو میرے خال میں پانچ چھے مساجد یہاں پر موجود ہے کچھ زیرے تعمیر ہیں اور کچھ بن رہی ہیں ائرپورٹس پر مساجد ہے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے آپ پارکس میں چلے جائیں یہاں پر ایون کے سکول اور کالوجیز میں انہوں نے پریئے رون رکھے ہوئے ہیں سیٹی میں آفسیز میں رکھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایون کے جو جوہاں کھانا ہے اس کے ساتھ ٹوریزم سکوٹ ایک راؤنڈ سب سے بڑی جگہ ہیں یہاں پر بھی ایک پریئے رون بنا ہوئے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے کتنی زیادہ فریڈم دی ہے بجلی گیس پانی ان مساجد کے نوٹ فر پوفیٹ ہوتے ہیں چکے اس لیے انہیں وہ گورمنٹ انہیں سبسیڈیز دیتی ہے انہیں واپس کر دی ہے اور یہ صرف یہاں نہیں امریکہ میں بھی تقریبہ سالے چار ازار ماؤس کے یونکہ بھی بھرا ہوا ہے پوری دنیا میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہماری مسجدیں پوری دنیا میں موجود ہے اور آباد ہے اگست میں 2017 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسلامباد میں ایک مندر کا افتتاہ کیا ہے اب اس مندر کو کہا جا رہا ہے کہ ہندو مردم شماری کے مطابق دو سو تین سو سے زیادہ نہیں ہے تو اتنا بڑا مندر سٹیٹ او دی آرٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے تو دیکھیں اس میں آپ کو ایک تو سب سے بڑی بات ہے چاہے ہندو ایک ہو دو ہو یا ہزار ہو یا لاکھوں ہو ان کے لیے مندر بنانا ان کی عبادت یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے تو اس کو پروائیٹ کریں ان کو ان کی مذہبی رسومات ازارت مجھے جب سٹیٹ او دی آرٹ بنانے کا انہیں فائدہ ہوگا آج اگر فیصل مسجد سٹیٹ او دی آرٹ ہے ماشاءاللہ تو دنیا صرف جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں باقی لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں تو دنیا بھر میں جو بڑے بڑے آپ کو خطہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت عبادت گائیں ہوتی ہیں انہیں ہمیجھے سٹیٹ او دی آرٹ بنانے کی پیشش کی باتی ہے تو یہ یہاں پر بھی موجود ہے پوری دنیا میں ہر کسی پیش تو یہ سیکل میرے ساتھ میں بول رہا ہے تو یہ اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ رواداری جو ہے یہ ہمیں دکھانی ہوتی ہے پوری دنیا کو ہمیں دکھانی ہوتی ہے ساتھ ڈھڑے ہیں اب جن لوگوں کو خطرہ ہے کہ ان کو ایمان کو شاید کی نقصان پہنچھے تو دیکھیں ایمان کو شیشے کا گلاس کو رہنے کی اسے ذرا سی ٹھیس لگی تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے شارق سے نزدین کا ہے اسے یہ بلڈنگوں کی امارتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ مہاں یہ ہر چنم ہو جنگ ہے اگر آپ کو ایمان کا خطرہ ہے تو اپنے گھروں سے یہ جو ہنڈی رسومات آپ اپنی فلموں میں دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں جن میں بدھ دکھائے جاتے ہیں عبادت کی تیخے دکھائے جاتے ہیں ان کے شادی مندب اشنوک پڑے جاتے ہیں ان کے پھیرے لگائے جاتے ہیں مطلب مختلف آپ کے بچوں کو ٹک ٹاک پہ گو انگین گانے سنائے جاتے ہیں آپ دن رات ان کے گانے سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اگر آپ کو اتنا خطر ہے اگر آپ وہ بہن نہیں کروا سکتے تو ان کی مذہبی رسومات پر خدارہ یہ جو لوگ مسلمان بننے کی زیادہ کوشش کریں اس طرح کے لوگوں نے ایک رات میں مسجد بھی لاہور میں بنائی تھی جس پہ شیر بھی بڑا مشہور ہوئت ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھل میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی پرانہ برسوں سے نمازی بنا نہ سکی تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ مسجد تو ایک رات میں بھی بن گی تھی وہاں لیکن نمازی جو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ مشن ہوتا ہے